یہ ہے میری ہوم کنسٹرکشن ایکسپیئنس کی سیکنڈ ویڈیو جس پر ہم بات کریں گے کہ اپنا گھر خود بنانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں ہلو دوستو آپ کا سوالت ہے میرے ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میرے ہوم کنسٹرکشن کے ایکسپیئنس کے بارے میں اور یہ ہوم کنسٹرکشن کا میرا سیکنڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا جس پر ہم بات کریں گے کہ میں اپنا گھر خود کیوں بنا رہا ہوں کسی سے بنا بنایا گھر کیوں نہیں کھلید رہا ہوں یا کسی فلین کو کیوں نہیں کھلید رہا ہوں چلیئے دوستو اس بات پر بات کرتے ہیں کہ میں اپنا گھر خود کیوں بنا رہا ہوں تو میرے مکان خود کے بنانے کا سب سے پہلا کارن جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ اپنا مکان خود بناتے ہیں تو آپ کو اپنا منپسم دیزائن مل جاتا ہے جیسے کی آپ کو کہاں پر پوجا روم چاہیئے کہاں پر کچھن چاہیئے کہاں پر آپ کو سیڈیاں اندر سے دینا ہے باہر سے دینا ہے آپ کو اوپر رینٹل کے لیے کچھ نکالنا ہے ان سب چیزوں کی سجدہ آپ کو آپ کے خود کے بنایا ہوئے ڈیزائن میں مل جاتی ہے دوسری جو وجہ ہے اس کی خاص وہ یہ کہ آپ اگر اپنا مکان خود بناتے ہیں تو آپ مجبوطی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا کام کبھی بھی ہلکے کام تو کروائیں گے نہیں بجٹ کم ہوگا کم بنوائیں گے لیکن کوئی بھی آپ ہلکا کام نہیں کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ دوسرا یہ ہو جاتا ہے اس میں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کام کو مجبوط کرتے ہیں آپ اپنے گھر کو کیونکہ گھر کوئی روز تو بنتے نہیں ہیں گھر جو ہے وہ ایک بار بنتے ہیں تو آپ ایک مجبوط گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے اور جو سب سے مہتپن فائدہ بھی ہوگا ایک میڈل کلاس بیٹی کے لیے پیسے بچ جاتے ہیں جو پیسہ آپ بنے بنے بنای گھر میں دیتے ہیں اس بنے بنے گھر میں آپ ایکسٹر پیسہ پی کرتے ہیں جو کی ایک بلدر کا پروفیٹ ہوتا ہے اور وہ کبھی کتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس ایرین پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس بلیلڈر پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کی پریشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور خود کا گھر بنانے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بلڈر سے مکان منایا موسٹلی بلڈر کیا کرتے ہیں کہ بلڈر مکان بنا ہوا نہیں رہتا ہے بولتے ہیں کہ یہ جمین ہے یہاں پر مکان بنے گا ٹھیک ہے آپ نے انہیں پیسہ دے دیا باقی کا انہوں نے کہا ہے باقی کا جو پیمنٹ لیں گے وہ آپ سے کشتوں میں لیں گے تھوڑا تھوڑا آپ چھوٹی چھوٹی کشتوں میں آپ انہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بلڈر نے اپنے سے پیسہ لے لیا آدھا کام کر کے چھوڑ دیا اب کیونکہ آپ اس کے جال میں پس چکے ہیں اب آپ کو اس سے گھر لینا پڑے گا کیونکہ آپ اس سے پیسے دے چکے ہیں تو ان کا سمپل سا کونسپٹ آتا ہے کہ مکان لینا ہو تو ہمارے حساب سے لوگ اسی لیے بہت سے جگہوں پر آپ دیکھیں گے پیجیشن آن ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن اگر آپ خود کا گھر بنا رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس بجٹ میں گھر بنانا ہے کتنا بجٹ خرچ ہوگا اور آپ کو کب تک پیجیشن چاہیے تو آپ اس سپیڈ سے کام کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنا گھر خود بنا ہوا مل جاتا ہے تو اس طرح سے اپنا خود کا گھر بنانے کے مین جو فائدے ہیں وہ یہ تین ہوتے ہیں نمبر ایک کہ آپ کا مکان کا ڈیزائن آپ خود سیلیک کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ مکان کی مجبوطی آپ خود سیلیک کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی مجبوطی کا اور کس طرح کا مکان آپ کو بنانا ہے اور نمبر تین جو بات ہوتی ہے یہ ایکونومیکل ہوتا ہے یہ ایکونومیکل اس طرح سے ہوتا ہے اگر میں اسے کاخڑے میں سمجھانا چاہوں تو لگ بگ لگ بگ ہم ایک ہزار اسکر فٹ کا اگر آپ نرمان کرتے ہیں اور اگر آپ ایک ہزار اسکر فٹ کا بنا بنایا گھر لیتے ہیں تو ان دونوں کی بیچ میں لگ بگ لگ بگ چار سے پانچ لاکھ روپے کا انتر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ چار سے پانچ لاکھ روپے آپ کو اپنے بنانے پر آپ بچا سکتے ہیں یہ فائدے ہوتے ہیں اپنا مکان خود بنانے کے اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں الگ الگ شہروں الگ الگ اریا کے ایک ساپ سے لیکن ابھی مین فائدے جو ہیں مجھے سمجھ میں آئے وہ یہ تین ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریے اس ویڈیو کو اور اگر آپ کے کوئی ہوم کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میرے ایکسپینس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے میں اس کے جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور اسی کے ساتھ میں نمید انوش بھارت دواج سائننگ آب